بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں سپرنگ ایڈمیشن کا اعلان ہو چکا ہے اس کے اندر کون کون سے پروگرامز آفر کیا جارہی ہیں فار بی ایس ایم ایس ایم فل پروگرامز کے لیے اور اس کا فی سٹکچر اس کی آن لین اپلائی کا طریقہ کار فولی طریقہ کار اسی ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ لائنز دی جائے گی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کی ڈسکریپشن کے نیچے ہمارے ورسپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے اس کو لازمی جوائن کر لیں اس کے اندر ڈیلی بیسز پہ جوبز اپ ڈیٹ پاس پیپر گیس پیپر یونیورسٹیز ایڈمیشن سکولرشپ ہر طرح کی اپ ڈیٹ اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھ کر آسانی سے مل سکے اس کے بعد آج ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر آن لین ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے اندر کونس کونسے پروگرامز یہاں پہ آفر کیا جا رہے ہیں تو فرسٹ اف آل یہاں پہ آپ لوگ اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد آفرنگ اپ ٹو سو فیسز مریٹ بیس پولنچر سپرینگ ایڈمیشن دوہدار چوبیس کی ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں فیکلٹی آف الائیڈ ہیلتھ سینس کے بی ایس آڈیالوجی بی ایس بائیو ٹیکنالوجی بی ایس کارڈیکو پریفیون ٹیکنالوجی اینڈ اپریشن ٹریٹر سپیچ لینگویج میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اس طرح سے ڈیفرنٹ بی ایس پروگرامز جو ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی علاوہ فیکلٹی آف کمپیوٹنگ کے اندر بی ایس کمپیوٹر سینس آٹیفیشل انٹیلیجنس سوپٹر انجیلنگ کے پروگرامز اپن کے جا چکے ہیں فیکلٹی آف سوچال سائنس کے اندر بی ایس اکاونٹنگ بیچلر آف بیزنیس بیزنیس انیلیٹیکل اور فینینشل ٹیکنالوجی ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیچلر آف لا جسے اللہ بھی کہتے ہیں اس کے بھی پروگرامز اپن کے جا چکے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں ایم ایس پروگرامز کی ایم ایس پروگرامز کے اندر کمپیوٹر سینس آفٹر انجیلنگ منیجمنٹ سیس میکنو پیالوجی میڈیکل ڈیاغنسٹک پبلک ہیلت پبلک ہیلت نون ہیلت فیزیکل تھوپی مطلب کہ ڈیفرنٹ پروگرامز جو کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان سب کے اندر ایڈمیشن اوپن ہو چکی ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ ابھی تک انہاؤنس نہیں ہوئی اور اس کی آن لین اپلائی جاری ہے اور یہاں پہ آپ لوگ آن لین اپلائی جو اپنی کر سکتے ہیں پس پر یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے آئی آئی یو آئی کی پیج کے اوپر آ جانا ہے عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے اوپر یہ اس کا فرنٹ این اس کا پیج ہے جیسے ہم نے اس کو گوگل کے اوپر ساٹھ گیا تو یہ والا پیج جو ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اکیڈمی کلینڈر ہے اور یہ دو در تیئیس کے دو در چوبیس کا اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں ہوا ہو جائے گا تو تب اس کو ہم دیکھیں گے اس کے فیس ٹیکچر کے اگر ہم بات کرتے ہیں انڈر گریڈیوٹ پروگرامز اور پوسٹ گریڈیوٹ پروگرامز کی تو یہاں پہ آپ لوگ اس کا فیس ٹیکچر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وان تو تری فور فائیو کے مطلب یہ ہے فیکلٹی آف انجینئر کے اینڈ ٹیکنالوجی بی ایس سیویل انجینئر کا یہاں سے آپ لوگ بھی سٹیکچر دیکھ سکتے ہیں فیکلٹی آف فارمیسی کا دکٹر آف فارمیسی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم فیل کا بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے فار ایکزمپل میں کسی ایک اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چال جائے کہ کس طرح سے ہم نے اپنا فیس ٹیکچر دیکھ لینا ہے فار ایکزمپل یہاں پہ بی ایس ہمارے پاس یہ فرسٹ پیج ہے اس کا آج چکا ہے تو اس کا کس طرح سے ہم نے اس کو سرچوٹ کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک کورس کو ہم نے اوپن کیا ہے بیچلر آف لاجی سے ایلل بی کہتے ہیں فار ایکزمپل میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو اس کو جیسے اوپن کر لیتا ہوں سیمپل صرف ایلل بی کا جو ہے پی ڈی ایف اوپن ہو جائے گا اس کا فیس ٹیکچر جہاں یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا پر سمیسٹر کتنی فیس ہے پس سیکنڈ، تھرڈ سمیسٹر اور کریڈٹ ہار ٹوشن فیس، ایمیشن فیس سمیسٹر، ٹوشن، ایگزیمینیشن فیس اسی طرح سے ٹوشن فیس جو کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے یہ لنکس کمپلیٹ میں ویڈیو کی ڈسکریپشن کے نیچے دے دوں گا وہی سی کلک کر کے اپنا ڈیپارٹمنٹ جو ہے یہاں سے چوز کر کے دیکھ سکیں گے کہ کونسے ڈیپارٹمنٹ کے اندر کتنی فیس جو ہے اس ٹائم چل رہی ہے اس کے بعد نیچٹ ہم بات کرتے ہیں اس کی ایڈمیشن کریٹیریا کی ایڈمیشن کریٹیریا کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا کریٹیریا ہوتا ہے انٹری ریگوارمنٹ اگر سٹوڈنٹس اس کا ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گے ورشپ نمبر پر بھی رابطہ کر چکتے ہیں آپ کو کمپلیٹ اس کی تیاری کروائے جائے گی تاکہ آپ لوگ ایزیلی اپنے ٹیسٹ کو پاس کر کے ایڈمیشن کو کنفرم آؤٹ کر دیں اس کے بعد لاسٹ بات اس کی رہ گیا ہے آن لین اپلائی کی آن لین اپلائی کیس طرح سے کرنے ہے اس کے پیج کے اوپر آ چکے ہیں تو یہاں پہ ریجسٹیشن ایمیل لگانے ہیں اور یہاں پہ اس کا پاسور لگانے ہیں اس کے بعد آپ نے لاغ ان کر دینا ہے اگر سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ فرسٹ ٹائم آپ اسی ویب سائٹ کے اوپر آئے ہیں تو کلک کھیرپاردی ریجسٹر اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں فرسٹ نم لکھنا ہے یہاں پہ اپنا لاسٹ نم لکھنا ہے یہاں پہ کنٹری پاکستان ہے اور یہاں پہ اپنا سیٹی جو بھی ہے سیٹی آپ نے وہ سیٹی اپنا لکھنا ہے سورس فار انفرمیشن کے کہاں سے آپ نے انفرمیشن حاصل کیا ہے یہ ایک ٹیمپریریہ ہوتا ہے تو آپ کسی نہ کسی جگہ سے فار ایمیل لگانے ہیں یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لگانے ہیں لینڈ لائن نمبر یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھنا آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے سیمپل ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس جو گا اس طرح کا پیج ہو گا وہ لاغن کا آ جائے گا اور یہاں پہ اپنی ایمیل لگا کے یہاں پہ اپنا پاسور لگا کے اس کے بعد لاغن کر دیں گے جیسے لاغن کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنی پر فائل پٹ کرنی ہے اس کے بعد اکیڈمک ڈیٹیل پٹ کرنی ہے اس کے بعد لاسٹ پہ چوز پروگرام کرنا ہے اور آخر میں اس کو اپلیکوشن کو سبمٹ کر دینا ہے اور سبمٹ کرنے کے بعد اس کا چلان جو گا وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے اسے پے کر کے دوبارہ سے اسے اپلوڈ کر دیں گے یہ ایک طریقہ کار ہے عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے اگر سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ لوگوں کو اپلائی کا طریقہ کار نہیں آتا تو تب بھی ہمارے دیا گیا ورسیپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کر اپنی آنلین اپلائی کروائیں آپ کو ڈاکومنٹس جو ہوں گے اپنے ورسیپ نمبر پر بھی سند کریں ہوں گے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کی اگر کوئی کیوریز ہیں یا کوئی کوششن ہے یا آپ کو کوئی چیز اس کے ریلیٹڈ آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو دن بھی کومنٹ باکس کے اندر لازمی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی فریوں گا آپ کو فوراں ریپلائی کروں گا اوکے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا